سو ہیلو ایوریون کہانی کی شروع ہماری فیمین ایڈ یعنی کی میس ٹینگ کو دکھایا جاتا ہے ایتر وہ جیدہ پریسان لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو ڈاکٹرس نے بتایا ہوتا ہے کہ اس کو ایک بہت بڑی بیماری ہو چکی ہے تو وہ سوستی ہے کہ میری سادی کو تین سال ہو گئے ہیں میں ہمیں سب کوسس کرتی رہی کہ میں ایک اچھی بائی اور ایک اچھی ٹوٹرین لو بن جاؤں اور ان لوگوں کو ایمپریس کرنے کے چکر میں میں نے اپنی پوری لائٹ کو برباد کر دیا یادتا ہے کہ میں نے اپنی ساری پسندیدہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیا سب اپنے ہزبین کے لیے یقین آنکھیں میں مجھے ملا گیا کسی کو تو مجھے کوئی فریک نہیں پڑتا اور اپنا وہ سیڈوں کے مینچ پہ پیٹ جاتی ہے تو اس کے ناک سے بلیڈی اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر اسے ڈاکٹرس کے سارے ورش یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں ہزبین ڈاکٹرس نے بتایا تھا کہ آپ کی تبعیت بہت خراب ہے اور اب آپ کے پاس صرف ایک سے تین مہینے ہی رہ گئے ہیں تو وہ سوچتی ہے میں یہ والی بات کس کو بتاؤں آکی میرا کوئی ہے بھی جس کو میں اپنی بات بتا سکوں تو وہ سوچتی ہے میری مدرین لو نے تو مجھے آج تک کبھی کوئی ایمپورٹنس دی ہی نہیں وہ تو مجھے ایک سرونٹ سے بھی بھورا ٹیٹ کرتی ہے ان کے نزدیک تو میری کوئی بھی ویلیو نہیں ہے یا پھر میں اپنی ہیجمنٹ کو بتاؤں جس کو آج تک یہ پروہ ہی نہیں ہے کہ میں جندہ بھی ہوں یا نہیں یا میں اپنی فادر کو بتاؤں انہوں نے میری سادھی صرف پیسو کے لیے کی تھی وہ یہ سب کچھ سوچری ہوتی ہے کہ اتنے میں نہ اس کے پاس مدرین لوگ کا کول آتا ہے جیسے ہی پکرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نہ بھی ہسپیٹل میں ہوں لیکن ان کو تو کوئی فریک نہیں پڑتا وہ کہتی ہے کہ چپچا سب کام چھوڑ کر ادھر آ جاؤ وہ جروری کام ہے اور وہ اپنا فینیل کا سندھ دکھا جاتا ہے اس میں نہ اس کے مدرین لوگ کھڑی ہوئی ہوتی ہے وہ ساونے سے ٹنگ جل کے آ رہی ہوتی ہے وہ تو بلکل چینج ہو چکی ہوتی ہے اس نے ہورڈ ریسنگ کی ہوتی ہے اس کو تو ایسا دیکھ کے اس کے مدرین لوگ کی تو فول جل جاتی ہے اور وہ تو پوچھتی ہے کہ جیسے ہی وہ اپنا جسمان اتاعتی ہے تو وہ کہتی ہے ٹنگ تم ہوئی ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تو وہ کہتی ہے کیوں مدرین لوگ آپ تو مجھے پہچان ہی نہیں پائی میں تو آپ سے صرف تین دین ہی دور رہی ہوں تو وہ تو فول بڑک جاتی ہے وہ کہتی ہے تمہیں کوئی تمیج ہے ہم کسی کے فینیل پر ایسے آوگی لگتا ہے تمہیں تمہیں سکانی پڑے گی اور وہاں پر اس کی چاپلوزی سسٹر ان لوگ بھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ٹنگو تم سے بلکل بھی روز نہیں تھا لیکن پھر بھی اس طرح کی ڈریرسنگ تم ہو س میں تو ہو تو وہ کہتی ہے ہو س میں تو میں ہوں لیکن لگتا ہے آپ سر لوگ پاگل ہو گئے ہیں جو تیشی ڈوک کی فینیل کو منا رہے ہیں اور مجھے آپ کی ڈوک سے کیار کرنے کا کوئی سوق نہیں ہے اور آپ مجھے اکسپ کیا کر رہے ہو یہاں پہ آسو باہ باہ کے رونگی وہ بھی سب ایک کتے لیے اور اب نہ اس کی مدرین لوگ تو فول پڑک جاتی ہے وہ کہتی ہے تمہاری حیمت کے سے یہ سب بات کرنے کی ایک منٹ رکھو اب تم اور وہ آتی ہے اور اس کو مانے لگتی ہے لیکن وہ تو اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے میں یہاں کی نوکر نہیں ہوں جس کو آپ مار پٹیں گے میں نے یہاں پر سادھی کری ہے اور میری سادھی کو تین سال ہو گئے ہیں اور آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ مجھے ڈوک کی ہیر سے ایلرجی تھی لیکن پھر بھی آپ نے میرا کبھی خیال نہیں کیا تو وہ لڑکی بولتی ہے مجھے تو پتا ہی تھا یہ اتنا کیوٹ بننے کا نٹ کرتی ہے کہ اتنی کیوٹ ہے نہیں اب اس کی فیکنیز باہر آ رہی ہے نا اور وہ اپنی مدرینوں کو بولتی ہے کہ اس کو اتنا مارے اتنا مارے کی اس کا موہی سوچ جائیں اور آئندہ سے یہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کر سکیں تو تین کہتی ہے کہ آپ مجھے مارے گی آپ کو بتا ہے نا میں کون ہوں میں میسیز ہان ہوں تو وہ لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے آپ کو اپنی پیالیٹی پتا نہیں ہے یا آپ کو پتا ہے نا کہ میرا بھائی آپ سے بلکل بھی اٹیس نہیں ہے اور آپ بھی دبیدرستی اس کی پیچھے چپکی پڑی ہوئی ہے یہ تو اور اچھا ہوتا کی اس ٹوک کی جگہ آپ مار جاتی وہ یہ سب سنتی ہے اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ تو ایک رکھ کے چپاٹ مار دیتی ہے اس کو اور کہتی ہے کہ میں مل بھی جاؤں گی لیکن تم لوگوں کو اپنے آپ کو پیچھا دکھانے تو بلکل بھی نہیں دوں گی اور ہاں میرے بننے سے پہلے انہیں تم سب کو ایک ایک کر کے سب کو ماروں گی کیونکہ مجھے آپ پر بھی تو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوگا نا اپنا وہ ڈوٹر ان لو اس پر ہاتھ اٹھانے لگتی ہے لیکن وہ تو پیچھے ہو جاتی ہے اور اس کے ڈوک کی فرینڈ والی ایمیج نیچے گیر کے ٹو جاتی ہے یہ دیکھیں تو مدن ان لو بہت غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب یہ سب ختم کرو تو میرے سامنے جھکو اور مجھ سے مافی مانگو یہ سب جو انہیں تماسہ کیا ہے تو ٹینگ کرتی ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ سب تو باپ کے سپنوں میں ہی ممکن ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہیں مافی تو مانگنی پڑے گی اور اب جب میری مدن نے تمہیں مافی مانگنے کو بول دیا تو وہ تم سے بڑی ہے اور تمہیں ان کی بات تو آنی پڑے گی وہ کہتی ہے اچھا یہ کتنی بڑی ہے آج تو میں سب کو ان کی ریالیٹی دکھاؤں گی اس ماسوم چہرے کے پیچھے کون ڈائن بیٹھی ہے آج سب کو پتا چلنے دو اور پھر نہ وہ سٹیچ پہ جاتی ہے اور پھر بتاتی ہے کہ میری سادی کو یا پر تین سال ہو گئے ہیں اور میں ہر دن اس موٹے عورت کو طرف کرتی تھی ان کے کتے کے لئے میری ٹوٹرین لوگ کم بلکہ میں ان کی غلام زیادہ لگتی تھی میرے ہاتھ پہ یہ ساری نیسان ان کی وجہ سے ہے لیکن جب میں ان کی بات نہیں سنتی تھی تو یہ مجھے آتی تھی اور وہ سب کو اپنی ہاتھوں کی نیسان بھی دکھاتی ہے اور اب تو وہ ان کو بولتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہاں کی کوئی نیت جس کی حکومت مجھ پہ چلے گی اور وہ بولتی ہے بائی دیوے آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ اپنی ڈوپ کو اپنا بچہ بی بی سن کہہ کے بلاتی تھی تو اس طرح سے تو آپ ایک ڈوپ کی بائی ہوئی نا اور پھر وہ نا ان پہ گرم پانی ٹھینک دیتی ہے تو وہ بہت ہی مستے میں آ جاتی ہے لیکن وہ کہتی ہے نہیں نہیں ٹھینکیو کرنی کی تو کوئی بھی ضرور نہیں ہے یہ سب تو آپ ڈی جر کرتی تھی اپنا مدلین لوگ کا تو آپ پاس سچتے بار ہو جاتا ہے اور پھر وہ بیڑ مگو آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں لاشٹ ٹینک چانس دے رہی ہوں نہ پہ آؤ ان مجھ سے معافی مانگو نہ میں تمہارا وہ اشتن کروں گی تم یاد رکھو گی وہ کہتی ہے آپ بس ٹرائک کریں کہ مجھے ٹیچ کرا پھر میں بتاتی ہوں آپ کو میں کیا کرتی ہوں تو وہ اس کو ماننے لگتی ہے ابھی پیچھے سے وین کی انٹری ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے آپ لوگ کس بات پہ لڑ رہے ہیں تو ٹینک کہتی ہے اوہو لگتا ہے آج جاند گئی اور سے نکلا ہے تب ہی تو تم نابر نظر آگئے مجھے اور پھر وہ سب کو بتانے لگتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا تو میں بتا دوں کہ یہ جو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ دراصل میری ہیچوینڈ ہے اسے زیادہ تو میں بھی آپ لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں بتا سکتی کیونکہ ہسنے والی بات تو یہ ہے کہ دین سال کی میری جویں نے بھی ان کو انباری اپنے سامنے دیکھا ہے اور ابھی یہ میرا تو تھا تہیم ہے کہ میں ان کا دیدار کر رہی ہوں میں تو ہوئی گئی تھی کہ یہ دکھتے کیسے ہیں تو اب مسٹر ون بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم نے یہ کس طرح کی ڈرسنگ کی ہوئی ہے تو وہ کہتی ہے جو اب تم چاہتے ہو میں تمہاری طرح درس سب کروں تو تم یہ سب کس پہمیاں چھوڑ دو کیونکہ پہلے میں ایسی تھی اب مجھے تم لوگوں کو اپریس کرنے کا کوئی بھی سوک نہیں ہے اور ہاں مجھے جیسے کپڑے پہنے ہوں گے مجھے جو کرنا ہوگا میں تم لوگوں سے پوچھ کے نہیں کروں گی یہ میری لائف ہے تو میں اپنی حساب سے جوں گی تو اس کی مدلین لوگ کہتی ہے بین تمہیں اس کو سکھانا چاہیے اس کی جبان کچھ زیادہ ہی کھل گئی ہے اس کی جبان پہ تالہ لگو تو وہ کہتا ہے موم پلیز آپ چھپ ہو جائے اب یہ سب بات بسکس کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے اور اب دکھایا جاتا ہے واپس سے ٹینگ کی تھوڑی سی تبیت خرابہ نہیں لگتی ہے اس کو ناک سے لیڈنگ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ سوستی ہے کہ اب تو میں مرنے والی ہوں تو اب تو میں ان کا راج اپنے اوپر بلکل بھی نہیں چلے دوں گی اور اس کی تبیت تھراب ہوتے ہوئے اس کی سسٹر ان لوگ بھی دیکھ لیتی ہے تو وہ کہتی ہے لگتا ہے کہ تم مرنے والی ہو تو وہ کہتی ہے کہ ہاں اگر میں مر بھی جاؤں گی تو تم لوگوں کو ساتھ ہی لے کے مروں گی تاکہ ماں پر بھی مجھے اور مجھائے تم لوگوں سے ٹیل کرنے میں تو میسٹر من کہتا ہے کہ ٹینگ تم یہ کیا بول رہی ہو تو وہ کہتی ہے اوہو آپ کو تو میرا نام بھی یاد ہے کافی ایمپریس ہو گئی میں آپ کے اس بیہریش سے اور پھر وہ کہتی ہے اگر یہ سب تمہا سا ختم ہو گیا تو میں یہاں سے جاتی ہوں کیونکہ مجھے آپ لوگ کے ساتھ تو بلکل بھی منجا نہیں آرہا ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے لائف کا ایک دو سیکنڈ بھی ایسٹ کر رہی ہوں تو اب میں یہاں سے چلتی ہوں اب اپنی ڈوگ کی ایک نئی پیچر بنوانی جیے گا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ وہاں سے تب کو بائے بائے کرتے ہوئے نکل جاتی ہے اور میسٹر میں بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل جاتے ہیں وہاں پہ موجود سب لوگ کہتے ہیں یہ تو کچھ عجیب سے پاگل سی فیملی لگ رہی ہے ان کے مدرین لو تو مجھے کوئی شیٹلر آنٹی لگ رہی ہے یہاں سے چلو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے اور اپنا ٹینک آتی ہے اپنی بائک پہ بیٹھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے میسٹر میں تو اسے بلاتے رہ جاتے ہیں لیکن وہ تو اگنور مار دیتی ہے تو منداری رہی ہے بیٹھتی ہے تو اس کی مردر کے پاس اور اس کے ہی نسو ہی نسو ہو گیا تو اسے کہتی ہے تم اسی کچھ نہیں رہی اس میری اتنا میری خرچہ کرنا چاہتی امی محب کہتی تم نے کچھ جد نہیں دی اس کو اس کے بعد وہ ٹینک کو کول کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سنو جدا تم کاپے ہو مجھے یہاں پر بھوک لگ رہی ہے تو میرے لئے کھانا کون پکائے گا تو وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو منع کیا ہے کہ ٹھوسنے کے لیے جائے جا کے اوڈر کریں یا خدا کے کھانا پکا لیں آپ کے ہاتھ میں میندی لگی ہے کیا اور وہ اپنا فون پولٹ پر رکھ دیتی ہے اور دوسری وان سے بات کرتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ مجھے باہر جانا ہے تو وہاں پر میرے لئے فول اچھا سا انتظام کر دو مجھے فول انٹرٹینمنٹ ملی چاہیے تو یہ والی بات تو بین بھی سن لیتا ہے اور یہاں پر وہ کنٹرول لنگ کر پاتا ہے اور پھر تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو بھی ماں پر جانا ہوتا ہے جہاں پر ٹینک جا رہی ہے اور اب ٹینک کو دکھایا جاتا ہے وہ فول نیسے میں ہوتی ہے اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا کر رہی ہے وہ گانے گاری ہوتی ہے لیکن وہ اپنی لائف کو پھر جیری ہوتی ہے اس ٹائم پر اور اس کے ساتھ اس کی ایک دوست بھی ہوتی ہے وہ لوگ کافی مستی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ بہت سارے لڑکیاں آتے ہیں جن کو دیکھ کے انکہ ہتی ہے یہ تو بہت ہی زیادہ پیٹی ہے مجھے تو ان میں ہر کوئی پسند آ رہا ہے ایک کام کرو تم ان میں سے کسی سے سادھی کر لو اور میں بھی ان میں سے کسی سے واپس سادھی کر لیتی ہیں وہ لوگ اپنا اپنا ہی اسے مجھا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ لڑکوں کے پاس جاتے ہیں دونوں وہ دونوں لڑکا سلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے لیکن ماں پر تو میشٹر مان آ جاتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ اتنے نیسے میں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں تم بھی اچھے ہو تم بھی چیس ہوتی ہو میرے ساں اور وہ نہ اس کو پیسو کی گھڑی دے دیتی اور کہتی ہے یہ تو تمہارے لیے کافی ہوں گے بلکہ ہاں کافی ہوں گے تمہاری اپیئرینس کے حساب سے تو اس کو تو بس آتتا ہے اور وہ تو اس کو ماں سے لے جاتا ہے اور اس کی دوست کہتی ہے ارے ارے تم تو سب سے اچھے اور ہنسے میں کو وہ سے چھین کے لے گئی نوٹ فیر اور اپنا نیسٹر میں اس کو روم میں لے کر آتا ہے تو وہ اس کو دکھا دے دیتی ہے تو وہ کہتی ہے تم اپنے ہوس میں کب آ رہی ہو یہ بتاؤ تو وہ کہتی ہے یہ آواز تو مجھے 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 یاد کر لیا تو وہ کھڑی ہوتی وہ کہتی ہے تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم نے میرا پلان چھوپٹ کر دیا تو تو جاؤ یہاں سے میری لائف میں انٹریفیر مت کرو تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہاری ہر حرکت کو میں بداس کر رہا ہوں لیکن یہ والی چیزیں تو میں بلکل بھی اچھے اب نہیں کروں گا تو میں پتا ہے کہ تم میری وائف ہو تو تم اپنی لیمٹ میں رہو تو وہ کہتی ہے وائف کا ایک کی وائف اس آور اب ہمارے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے اور اب اس کے بعد نا نیک سوگے کا سیندھ دکھا جاتا ہے جس میں نا تینگ انگروں نے روم سے باہر آتی اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے یہ سب میں نے اس کو کیا بول دیا میں نے پتا نہیں کیا کر دیا پہ پچھے پچھے تو مسٹر وائن بھی آ رہے ہوتا ہے اور تینگ اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کی سب میں نے کیا کر دیا یہ بلکل بھی تہی نہیں کیا میں نے پتا نہیں کہ اتنے سالوں میں تو اس کو میری پڑی نہیں تھی اور اب اس کو میری بہت زیادہ پڑ گئی ہے اب مرسٹر وائن آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہوا تم کیا اتنا موڑوں میں بڑ بڑا رہی ہوں موہے پہ بولو نا جو میرے بارے میں بول رہی ہو تو وہ کہتے ہیں موہے پہ کیا میں تو موہے ہاتھ کان کئی سے بھی بول سکتی ہوں درتی تھوڑی نہ ہوں تم سے صدہ صدہ ہی بتاتی ہوں مجھے تم بلکل بھی پسند نہیں ہو اور تم میں تو ہزمین بننے کی کوئی بھی کیپیویلیٹی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کیا یہ سب تم کیا بات کر رہی ہو تو آپ پر نا دو لڑکیاں ہوتی ہے وہ بھی ہستے میں جاری ہوتی ہے جی باتیں تو سنو یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں اور اب نا وہ اپنے پر سے ڈیوارس پر اگریمنٹ نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس پر سائن کر دی ہے تم بھی سائن کرو اور میری جن کی سے get out ہو جاؤ لیکن جب وہ پر سے نکال رہی ہوتی ہے تو اس کا نام میڈیکل ریپورٹ بھی انچے کی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اے ہلو what do you mean تم کیا ڈیوارس لوگی اب یہاں پر لیکن وہ تو اس کو جبان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے ڈیوارس لینے کا تو خوابوں میں بھی نہیں سو سکتی تو وہ کہتی ہے کیا ہو گیا تمہیں کیا مجھ سے پیاس یاد تو نہیں ہو گیا تو وہ کہتا ہے پاگل ہو کیا ایکن پھر اس کی نظر نہ اس کی میڈیکل ریپورٹ پہ جاتی ہے تو بھی دیکھ لیتی ہے اس نے یہ چیز دیکھ لیے تو اس پر اپنے پاہو کو دیکھ دیتی ہے اور کہتی ہے تمہیں جو بات کرنی ہے ڈریکلی میرے موہ پہ کرو تو وہ کہتا ہے چیزی مہر سے باہر نکل جاتی ہے اور اس کے بعد نا آفیس کا شن دکھایا جاتا ہے آپر نا وہ تھوڑی شی لیٹ ہو چکی ہوتی ہے تو آپر اس کا مینیجر کہتا ہے بہت جلدی ٹائم پر آ گئی ہو تو وہ کہتی ہے میں تھوڑی شی لیٹ ہوئی ہوں اتنا سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ اسے کہتا ہے تمہیں پتا ہے نا تمہیں آفیس ٹائمنگ سے دس منٹ پہلے یہاں پہ آرائی ہونا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا نا کی صبح صبح ہے تمہیں میرے لیے کوفی لے کر آنی ہے اور ساتھ ساتھ دو سینڈویچ بھی تو اگر اب تمہاری ٹانگوں میں درد نہیں ہو رہا تو جلدی سے بھاگو اور میرے لیے سب چیزیں لے کر آؤ اس کو تو بہت تیج غصہ آتا ہے وہ کہتی ہے یہ بھی مجھے تین سالوں سے بہت اپنے کنٹرول میں رکھ رہا ہے اب میں اس کو بتاتی ہوں کی میں ہوں کون تو وہ اسے کہتی ہے کہ اچھا بھی تمہارے لیے بریک فارس لے کر آؤں تو پہلے تو مجھے پیشے دو وہ جتنے بریک فارس میں تین سال سے تمہارے لیے لائے رہی ہوں نا تم کھالی فوکیٹ میں اس کو کھاتے ہو تمہارے پاس چلر تک نہیں ہوتی اس کو پی کرنے کے تو تم مجھے پہلے پیشے دو اس کے بعد ہی پھر میں تمہارا بریک فارس لے کر آتی ہوں تو وہ کہتی ہے تم اس سے پیشے مانگو گی تو وہ کہتی ہے جائر سی بات ہے ایسا کئی آتا ہے پھڑی میں آتا تو نہیں ہے نہ کھانا سب ان کی یہ لڑائی دیکھ کے نہ تھوڑا تھوڑا ہسرے ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کو کچھ بولتا ہے تو اس کو اور ہی غصہ آتا ہے وہ اس کا ٹائپ پکڑھ لیتی ہے اور کرتی ہے ہم اسے پنگے لینے کی کوئی جھوٹ نہیں ہے کیونکہ اب میں پرانی والی معصوم سی ٹینگ رہی ہوں تو اسے کہتا ہے کہ چھوڑو مجھے یہ سب تم کیا کر رہی ہو اور وہ سب کو علاقے بولتی ہے کہ اس انسان پہ میرے بہت سارے پیسے اور اب میں سب کو بتا دوں گی تمہاری ساری اس لئے تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے اتنا انوار کرو گی تو میں تمہیں بسٹر من سے کہہ کے اس کمپنی سے باہر نکلا دوں گا تمہیں پتا ہے نا میں مشٹر من کا فیوریٹ منیجر ہوں تو وہ کہتی ہے جاؤ نا اور اب نا اس کی دوست کہتی ہے مشٹر من جو کی تین سال سے اس بھی نہیں آئے ہیں تو اب کون سے آئیں گے لیکن تو پچھے سے مشٹر من ہی کرتے ہوئے مشٹر من کرتے کرتے ان کے سامنے چلا جاتا ہے پورا آفیس کھڑے ہوکے مشٹر من کو ویلکم کر رہا ہوتا ہے لیکن ٹینک تو بلکل بھی نہیں کھڑی ہوتی اور مشٹر من اسی کو دیکھ رہے ہوتا ہے اور ٹینک نا موہے میں بڑڑا رہی ہوتی ہے آج تک تو اس نے کبھی آنا نہیں تھا اپنے آفیس میں اور آج ہی پدار گیا پتا نہیں کیوں یہ میرے سبر کو دیشٹ کر رہا ہے چونکہ مشٹر من ٹینکو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مینجر کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہماری کمپنی کی اسیسٹینٹ ہے یہ کسی کی بھی بات نہیں سنتی یہ ہمیں سا لیٹ آتی ہے اس کی کمپلیٹ کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ تو اسی کی وائف ہے اور اب نا وہاں پر ایک لڑکی نکل کے آتی ہے وہ کہتی ہے کہ مشٹر من آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں نے ایک نیا پروڈک ریجائن کیا ہے تو آپ اسپیسلی اسی کے لیے آئے ہیں لیکن وہ تو اس کا ہاتھ ہی پیچھے کر دیتا ہے اور اس کا اسسٹینٹ کہتا ہے کہ ان کے پاس اور بھی کچھ کام کرنے کو ہے وہ تمہاری مٹنگ کے لیے نہیں آئے ہیں اور اس کے بعد مشٹر من ماں سے چلے جاتے ہیں تو جو ٹینک کی دوست ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو جاؤں ہے نا یہ مشٹر من کی وائف ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو ان کی وائف کرتی ہے لیکن ٹینک کرتی ہے یہ کیسے وائف ہو سکتی ہے مشٹر من کی مشٹر من کی تو میں ہی وائف ہوں تو اس کی دوست کہتی ہے کیا تم ہو اس کی وائف تو مینجر کہتا ہے اگر تم ہو اس کی وائف تو میں کون ہوں پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں خوابوں میں جیتے ہیں پانفریس میں جاؤں دس منٹ کے اندر اندر اور اپنا کام کرو ٹینکس ہوتی ہے ایک بار تو مجھے اس کا کچھومر بنانا نہیں پڑے گا اور اب جاؤں پانفریس روم میں لیٹ کے اپنی پروڈک کے بارے میں سب کو بتاری ہوتی ہے تو جو مینجر ہوتا ہے تو تو اس کو بہت ہائپ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ مشٹر من کی بائف ہے وہ اس کو بہت زیادہ اپریشٹ کر رہا ہوتا ہے تو اسے پھوچھتی ہے کی گنگ کیا ہوا تم تو مجھے بالکل بھی سیٹریسفائیڈ نہیں لگ رہی ہو اس میٹنگ سے سب کچھ صحیح تو ہے نا تو وہ کہتی ہے اور ویسلی میں اس میٹنگ سے کیسے ساتریسفائیڈ ہو سکتی ہوں کیونکہ تم نے میرا سارا کام تو چورا لیا پہلے تم اپنا کنٹینٹ تو لکھ رہا ہو تو وہ کہتی ہے تم کس طرح سے مات کر رہی ہو میں کیا ہو گیا ہے یہ میرا خود کا کام ہے میرے خود ہی بنائے تو آپ نے اس کا مینجر کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری حمد کیسی ہوئی اس جاؤ پر الجام لگانے کی تو اسی پہ یہاں پر چھوٹی سی اسسٹینٹ ہو تم اپنی پوزیسر نہیں بولو یہاں پر ٹینک کہتی ہے میں تو سیپ الجام نہیں لگا رہی میں تم لوگوں کو یہاں پر پروو بھی دکھا سکتی ہوں یہ سارا کام میرا ہے اس کے بعد وہ لیپ ٹوپ کے پاس جاتی ہے اور اپنا نام دکھا دیتی ہے کیونکہ اس نے اس سیٹ پہ چھوٹے سے بلکل سائٹ پہ ہلکا سا نام لکھا ہوتا ہے تو وہاں پر ٹینکی دوست کہتی ہے جاؤں مجھے لگا تھا کہ تم تو بہت ٹیلینٹیڈ ہو اور اب پتہ چڑھا ہے کی تم تو سارے کام جھرا جھرا کے اس پوزیسن پہ پہنچی ہو تو وہ تو اسے چڑھانے کو کہتی ہے کی میں تو تمہاری بہت ریسپیٹ کرتی ہوں اس لئے مجھے لگا کہ تمہارا کام مجھے اچھا لگا تو پھر میں نے تمہارا کام لے لیا اور پھر نہ ٹینک کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہیں اس اوپس میں رہنا ہے تو تمہیں یہ والی بات پیسٹر مین کو تو بلکل بھی نہیں بتانی کی تمہیں بتا ہے کی میں ان کے بہت کلوز ریلیشن ہے میرا ان سے دیکھ دینا اس کو اوڈیٹوریم میں لے آتی ہے اور ایک تھپڑ رکھ کے مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو تمہستی کیا تمہیں کیا ہماری اس دمکی سے میں ڈننے والی ہوں چھوڑ نہیں ہو تم چھوڑ نہیں ہو ایک نمبر کی سب کے کام چھوڑاتی ہو اور پھر قریب آ کے مجھے دمکاری ہو اور کونفیڈنس لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو میسٹر مین آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کیا تمہارا چل رہا ہے میری کمپنی میں تو ٹینک تو اس نے عجیب سے شکل بناتی ہے اس کو دیکھیں اور ٹینک کہتی ہے کہ اب آپ دی ریسائٹ کر لو اس کے کارنامہ دیکھنے کے بعد اس نے کیا کیا ہے تو جو اس کا منیجر ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ تو اس کی پائپ ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹینک نام کی لڑکی ہیں نا یہ سب جھٹی عورت ہے اور یہ تو بس جاؤ پہ جھٹا انجام لگا رہی ہے کہتی ہے کہ انہوں نے اس کا کام چھوڑا ہے اور آپ کو بتا ہے اس نے تو جاؤ پہ ہاتھ بھی اٹھایا اس لوگوں کو کمپنی سے دو منٹ میں فائر کر دینا چاہیے تو میسٹر منٹ پھوچتا ہے دیکھ یہ سب کیا ہے یہ سب سچ ہے یہ جو بول رہا ہے تو وہ کہتی ہے آپ سن بھی کس کی بات رہے ہیں اس منیجر کی جو پتہ نہیں کیا جاؤ کو اتنا باؤ دیتا رہتا ہے پہلی بات اگر بات رہی جاؤ کی تو ہاں میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا کیوں کہ اس نے میرا کام چھوڑا ہے اور وہ مجھے دمکی دے رہی تھی اور یہ سب تو میں بلکل بداشت نہیں کروں گی اور جہاں تک بات رہی اس سی ایل منیجر کی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس نے مجھے ایک بار حریص کرنے کی بھی کوشش کری تھی اور جب میں نے اس کو دھکا دیا تھا ریجسٹ کیا تھا تو اس نے مجھے دمکی دی تھی کی میں تمہیں بار نکال دوں گا اس اوپس سے تو کیا آپ سب یہ سب چیزیں بداس کرتے ہیں میٹر مینجر سے پوچھتا ہے یہ سب جو اس نے بولا یہ سب سچ ہے کیا تم نے اس کو حریص کرنے کی کوشش کری تھی تو وہ ہزتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو جڑا دیکھو گوڑ سے اس کو کون حریص کرے گا ایون تو میں سوچتا ہوں کونسا بلائنڈ انسان اس نے اس سے سادھی کری بیچرہ میٹر مین کی وہ ہی تو ہیجمنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم نے کیا بولا بلائنڈ اور وہ اس کو ایک مارتا ہے نیچے گرا دیتا ہے اس کے بعد اپنے اسیسٹن لی سے بولتا ہے کی اس پورے میٹر پر انویسٹیگیٹ کرو مجھے پوری ڈیٹیل چاہیے اس پورے میٹر کے بارے میں اور اگر جو بھی تینگ نے بولا ہے کی یہ سب سچ ہے تو اس کو اس طرح سے بین کرنا کی پوری انڈسٹری میں یہ مجھے نظر نہ آئے تو وہ جو مینجر ہے وہ جاؤ اسے کہتا ہے میری ہیلپ کرو یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھے بچاؤ تو سہی وہ کہتا ہے کی آپ تو میٹر مین کی وائف ہے نا تو آپ تو ان کو سمجھا سکتی ہے تو وہ کہتی ہے وائف میں نے یہ سب کب کہا یہ سب مجھے کلجور اردامت لگا مجھ پہ تو وہاں پر نا ٹینگ بھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے ایک سیکنڈ کس نے کہا کی میس جاؤ جو ہے وہ پرسیڈن کی وائف ہے تو میری جو کہتا ہے وہ تو کچھ کہتی ہے نا یہ سب تو سن کر جاؤ تو سرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد نا ٹینگ میسٹر وین سے پوچھتی ہے کیوں کیا تم بچ جاؤ کے ہنس بینڈ ہو اس کے پاس آتے ہیں اور کرتے ہیں کیوں کیا تمہیں نہیں پتا کی میں کس کا ہنس بینڈ ہو وہ کہتی ہیں مجھے کیا پتا ہماری حرکت سے کیا پتا تم نے چھکے سے سادی کر لی ہو لیکن نا میسٹر وینڈ سب کے سامنے اناؤنس کر دیتے ہیں کی جاؤں میری بلکل بھی پیپ نہیں ہے میرا اس سے کوئی بھی لنک نہیں ہے اور آج سے اگر میری اس طرح کے عمرز اپنی کمپنی میں انہیں تو فوراں سے ان سب کو لیجان کرا دیا جائے گا اور اس کے بعد ٹینگ کہتی ہے سب کو کہ میں بہت اچھے مون میں ہوں آج تو آج سب کو میری طرف سے پارٹی مجھٹر وینڈ ٹینگ کا یہ سب بیوئر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس میں اتنی چینجنگ اگنم سے آکے سے گئی یہ تو پہلے بہت ہی شدی تھی اور اب یہ اتنی صاف اور ایکٹیو کیسے ہو گئی اور اپنا ٹینگ اپی بیری ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے اللہ تب سے ویٹ کر رہی تھی کہ اس میننیجر کا اور اس جاو کا کوئی تو انتظام کریں الًا اور آج فانیلی وہ سب تم نے کر کے دکھا دیا اس کے بعد اس کی دوست دھائیو دھائیو ہے کی اگر وہ اس کی طائف نہیں ہے تو اس کی وائف ہے کون تو ٹینگ کہتی ہے میں ہوں اس کی وائف اس کے دوست کھڑی ہو جاتی ہے ہم شکنگ سے کہ تم ہو اس کی وائف اور اس کے بعد نا آپ پر دو لوگ آتے ہیں اور اس کے دوست کو نا وہاں سے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد نا جاؤں آپ پر آتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ تم آج کونسی سستی دیوائی سکھا کے آئی تھی تم نے مجھ پر اتنے لادہ انجام لگا دیئے تو ٹینک کہتی ہے کیا ہو گیا تم تھوڑی سی سودھ جاؤ کیا چاہ رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میرے سی مارا کام ہی تو چورایا تھا یقین تم نے تو میرا اور میسٹر مین کے لیلیسر خراب کر دیا اور میرے مینیجر جیسے بائی کو بھی نکال دیا تو ٹینک کہتی ہے اگر اتنا ہی تمہیں اپنا بائی سے پیار ہے تو ان کے ساتھ ساتھ خود میں نکل جاؤنا کیوں تم یہاں پہ کھڑی ہوئی ہو میرے ساتھ ٹائم ویسٹ کر رہی ہو اپنا قیمتی اور اس کے بعد نا میسٹر مین جو اپنے اوفیس میں ہوتا ہے تو وہاں پہ نا اسیسٹنٹ ہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میسٹر مین نے آپ کے لیے بھیجائے تو وہ کہتا ہے نا بھیجائے چاہی بھیجی ہوگی رک دو ادھر لیکن وہ کہتا ہے نہیں انہوں نے ایک لیٹر بھیجائے اور وہ لیٹر ریجنگ سنے لیٹر ہے تو وہاں کہتا ہے کہ اس کو اندر بھلا ہو لیکن اسیسٹنٹ کہتا ہے کہ وہ تو یہ دن کے بعد نا بیک اپ کر کے وہاں سے چلی گئی اس کے بعد نا دین کو دکھایا جاتا ہے وہ بار کھڑی ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ فائنلی اس سے بھی جان چھٹ گئے میری ویسے تو یہ فیملی ویزنس تھا اور میرا بھی اس میں پورا ریڈ تھا لیکن یہاں کے ویکرس اور یہاں کے بوس مجھے دونوں بلکلی نئی پسند یہاں پر میں نے تین سال اتنی میند کری اتنا اپنا پسینہ بھایا لیکن کسی کو میری کوئی بھی قدر نہیں تھی اور اب نا وہ اندر جانے لگتی ہے تو وہاں پر نا ایک گارڈ آ کے اس کو روک لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر تم کیا کر رہی ہو تمہیں کس نے بولا تم اندر جا سکتی ہو تو وہ کہتا ہے میں یہاں پر اسٹوک ہولڈرز کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آئی ہوں تو وہ بہت جو سے ہستا ہے وہ کہتا ہے تم اور میٹنگ اٹینڈ کرنے آئی ہو کیا ہوا بیٹا فاب میں ہو کیا اب تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں یہاں پر کب سے جوب کر رہا ہوں مجھے سب کچھ پتا ہے کہ تینگ گروپ میں کون کون اسٹوک ہولڈرز ہے ایک ناس تک تو میں نے میں یہاں پر دیکھا ہی نہیں تو تم کہاں سے اسٹوک ہولڈر ہو گئی یہاں کی اچھا بھی یہاں سے جاؤ اور زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرو یہاں پر سارے اسٹوک ہولڈرز ابھی آتے ہوں گی تو وہ کہتا ہے excuse me تمہیں پتا ہے میں کون ہوں میرا نام تینگ لین ہے اور میں تینگ فیملی کی ڈوٹر ہوں لیکن وہ گارڈ ہستا رہتا ہے اور اس کو بلکل بھی اندر جانی نہیں دے رہا ہوتا تو وہ کہتا ہے میں جتنی بھی سب کے ساتھ وہ کہتا ہے چلو ابھی یہ ٹائم ہے اپنی اسٹوک مدر سے ملنے کا اب جہاں پر میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے بوسٹروم میں انٹر ہوتی ہے اور میٹنگ میں انٹر ہونے کے بعد بولتی ہے میرے بگے میٹنگ کیسے ہو سکتی ہے ایسا بھول گئے ہو کہ تین برو کے سب سے زیادہ شہر تو میرے پاس ہے وہاں پر ایک بندہ کہتا ہے کہ تمہاری روٹر کس طرح کی ہے یہ تو ایک بہت ہی بتویسی لڑکی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس فل رائٹ ہے یہاں پر بولنے کے لئے کیونکہ مجھے میرے رین فادر نے جتنے سیس دی ہے اس نے تو کسی اور کے پاس بلکل بھی نہیں ہے تو تم تو مجھ سے بہت ہمیشے بات کرو اورنا میں تمہیں بھی یہاں سے نکلوا کے فکوا سکتے ہوں اور اس کی مدر کہتی ہے دنگ میں تمہیں کچھ کہنا چاہتی ہوں میں اس پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے تمہاری باتیں پسند نہیں آرہی تو تم چھپ رہو وہ کہتی ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند نہیں آرہی تو آپ یہاں سے دفع ہو جائیں کہ میری رینجل کے سامنے بھیٹی ہوئی ہے تو وہ تو اور ایکٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہے اورنا سٹارٹ کر دیتی ہے میں نے اس کو پالا ہے میں نے اس کو بڑا کیا اور ابھی مجھ سے اتنی بتمیجی سے بات کر رہی ہے میری رینجل میں اب اس کی کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کو تمیج نہیں ہے مجھے یہاں پہ جندا نہیں رہنا کیونکہ میری بیٹی اسے تمیج سے بات نہیں کرتی وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ مگر آپ کو جندا نہیں رہنا تو میں ایک اچھی ڈوکٹر ہونے کے ناتے آپ کی یہ بھی پوری کر دیتی ہوں اور اس کے بعد وہ نائف لیتی ہے اور ان کے سامنے رکھ دیتی ہے اور وہ سب کے سامنے کہتی ہے کہ آج آپ سب لوگ دیکھیں گے کی کوئی نرس کیسے کاٹتا ہے تو چلنے شروع کرتے پروسیس کی مدر کہتی ہے اور ٹین میں تو مجھا کری تم نے تو میری بات کو لگتا ہے سیریس لے لیا تمہیں آپ پہ سیریس لینے آئی ہو یا سیریس کی مٹین اٹین کرنے آئی ہو جو بھی تمہیں کرنے ہم کر سکتی ہو کیونکہ تمہارے پاس تو رائٹ ہے اور وہ اپنی اور ایک ٹھنگ شٹار کر دیتی ہے تو وہ کہتی ہے ہاں صحیح بات ہے اب تک اس کمپنی میں بہت زیادہ لوس ہو چکا ہے کیونکہ کسی نے اس کمپنی کو سیسے ڈل نہیں کیا کمری فنڈ سے بھی پیسے گائب ہوئے ہیں تو اس کے مدر ہڑی ہوتی ہے کہتی ہے تمہیں کیا فجول کی باتیں کر رہی ہو کوئی پروف ہے تمہارے پاس کہ یہ سر نابل ہوا ہے تو وہ ان کے پورے فنڈ کی ڈیٹیل لاکر سو کر دیتی ہے اور جیسی وہ انکل جے کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں کہ یہ تو صحیح ہے اور وہاں پر بات چل رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر مستر مین بھی آ جاتے ہیں اور وہاں سے سب ہی لوگ آ جالے جاتے ہیں اور اب مستر مین کہتے ہیں تم اس کمپنی میں آگے کے ساتھ سیل کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے ایسے بھی میں بہت لے اس کمپنی میں آئی تو اچھا ہی سیل کر رہی میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے اس کمپنی کو بہت اٹھانا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس تو جیس بہت پہلے سے تھے لیکن تمہیں کبھی بھی اس کمپنی کے بارے میں یاد نہیں آیا تو اچانک سے یہ سب کیوں تو وہ کہتی ہے یہ سب چھوڑو تم تو یہاں پر ان انوائٹیڈ ہو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے مجھے یہاں پر آنے کیلئے کسی کا انویٹیشن نہیں چاہیے اور اسے کہتا ہے بہت چینج ہو گئی ہو تمہیں تو انسانیت بھی نہیں رہی تو وہ کہتی ہے انسانیت کی باتیں تم نہ کرو تو اچھا ہوگا 3 سال سے تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا میرے بارے میں اور اب اچانک سے میں جہاں جاتی ہوں تو میرے پیچھے پیچھے آ جاتے ہو اور اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو مجھے میں کہتا ہے کہ رات کو بہت امپورٹیٹ ڈینر ہے وہاں پر بہت سے لوگ آئیں گے تو تم بھی وہاں پر چلو گی اور اس کے بعد رات کا سینج دکھا جاتا ہے جب وہ دونوں پارٹی میں آتے ہیں جب وہ لوگ پارٹی میں آتے ہیں تو وہ ٹینگ سے بولتا ہے کہ تمہیں سردی نہیں لگ رہی ہے کیا لیکی تمہیں تو بہت لئے سٹریس پہ نہ ہوا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم کیا چاہتی ہو میں پورانی والی جیسے لڑکی بن کے آج جاتی لونٹ بھی سو کنجروریٹی اور اگر تمہیں میرے ساتھ کھڑے ہونے میں تمہاری ہے تو تم اسے دور بھی رہ سکتے ہو جیسے آپ تک رہتے تھے وہ یہ بول کے آن سے چلی جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کچھ بھی بولتے ہوئی یہ چلی جاتی ہے وہ جب وہاں سے چل رہی ہوتی ہے تو وہاں پر نہ دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں واپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کچھ زیادہ ہی خوبصورت ہے لیکن جو وہاں پر لڑکی ہوتی ہے تو کھڑتی ہے ہاں میں اس کو جانتی ہوں یہ تو میس وین ہے لیکن ان کے گھر میں تو بہت ہی زیادہ کنجر ویٹیو ٹائپ آف کلوز پہنے جاتے ہیں لیکن یہ تو آج بہت ہی اوپن کلوز پہن کے آئی ہے اور اس کو بولتی ہے کیوں کیا ہوا ٹین کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم کسی کو سیدرس کرنے آئی ہو یہاں پر کہ تمہیں میسٹر وین کا کئی پیان نہیں مل سکا تو کئی ایسا تو نہیں کی تمہیں آپ کوئی نیا پیان ڈھوڑنے آئی ہو تو وہاں نام اس پہ وائن گرا دیتی ہے اور کہتی ہے سوری سوری اسے گلتی سے تم پہ وائن گر گئی ہے اور اس کے بعد وہ اس کے کلوز آتی ہے اور کہتی ہے تمہیں میری لائف کے بارے میں جج کرنے کی کوئی جورت نہیں ہے مجھے جو کرنا ہے وہ میں کروں گی بلکہ ایک کام کروں تم اپنے بوائی فرینڈ کو بھی مجھ سے چھپا لو نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسے کو تم سے چھیلوں اور وہ اس کو پنچ کرتی ہے اور وہ پھر کہتی ہے کہ آپ سب لوگوں نے ٹینگ نے مجھے پنچ کیا لیکن ٹینگ تو بہت معصوم سی سکل بنا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اب تک آپ لوگوں کو اپلوڈجائز کیا ہے ہر چیز پر اب آپ پاپس سے چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اپلوڈجائز کروں مجھے ماری اکم مجھے نکچے مت پٹھائیے سب کے سامنے مجھے جلیت مت کیجئے گا جب میں گھر چلی جاؤں اب آپ کو جو کرنا ہے کر لینا تو وہاں پر تب اس کو دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ انگ بیچاری پر تو جلوم ہو رہا ہے اور اس کے بعد پاپر اس کی مدین لو بھی آ جاتی ہے تو وہ ان کے سامنے بھی اپٹنگ کرنے لگتی ہے وہ کہتی ہے مدین لو بیچاری اس لڑکی پر اتنا جلوم کرتی ہے یہ کتنے ڈری ہوئی لگ رہی ہے یہ سب سنکے اس کی مدین لو ٹینگ پر ہاتھ اٹھانے لگتی ہے لیکن ٹینگ ان پر بھی پانی فیک دیتی ہے اور واپس سے ماسوم بن جاتی ہے کہ سوری سوری یہ سب نو سے گلتی سے ہو گیا میرا ہاتھ آت پسلا جا رہا ہے تو اس کی سسٹر ان لو اس کا ہاتھ پیچھے کر دیتی ہے کہتی ہے مجھے پتہ ہے یہ سب تم جان بوجھ کے کر رہی ہو اب اتنی ماسومت بنو تو نٹینگ وہ سسٹر ان لو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے یہ سب میں جان بوجھ کے کر رہی ہوں تم لوگوں کو یاد نہ کی تم لوگوں نے ایک پارٹی میں مجھے ڈرک پلایا تھا اور یہ سب کے سامنے انسل کروایا تھا لیکن میں لکھی نکلی اور میں وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے باگ گئی اور اب تم لوگوں کی باری ہے اور اپنا پیچھے سسٹر من بھی آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے مسٹر من آپ آ گئے آپ نے دیکھا نہ اپنی وائب کو یہ سب کیا حرکتیں کر رہی ہے اس نے ہم دونوں پر بھائن گی رہی ہے وہ بھی جان بوجھ کی تو مسٹر من اس کو کہتی ہے کہ تم دونوں جاؤ جا کے چینج کر لو پہلے اب اس کے بعد وہ ٹینک وہاں سے لے کے جاتا ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہ سب جان بوجھ کیا ہے گیا تو وہ کہتی ہے ہاں اگر کیا بھی ہو تو تم کیا کر لوگیں اور وہ یہ سب بول کے نہ پاسے چلی جاتی ہے وہ من میں سوچ بھی ہوتی ہے میں ان سب کا بدلہ لوں گی جو جو ان لوگوں نے میں ساتھ کیا ہے اور اب نہ وہاں پر اناؤسمنٹ ہوتی ہے کہ وہاں پر اب اسٹارٹ ہونے والا سنس ہے تو سب لوگ اپنی اپنی نمبرنگ پلیٹ پکڑ لیں اور اب وہاں پر سب سے پہلے ایک بریس لیٹ نکھا جاتا ہے جیسے دیکھے ٹینک کہتی ہے یہ تو میری موم کا ہے بریس لیٹ دیکھے نہ مجھے یہ بریس لیٹ چاہیے مجھے بہت پسند آیا لیکن ٹینک تو اس کی ریٹ لگانا ٹارٹ کر دیتی ہے ٹینک کہتی ہے پانچ میلین اور اس کے بعد نہ میسٹر وین بی کا ریٹ لگاتا ہے وہ ڈاریٹ کرتا ہے اس میلین ٹینک کہتی ہے بیس میلین لیکن وہ کہتا ہے تیس میلین ٹینک بہت کچھ سوچتی ہے پر اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے پچاس میلین تو وہاں پہ ایک لڑکا کہتا ہے یہ پچاس میلین کا تو ہے بھی نہیں اتنا مہنگا کیوں کر رہی ہیں لوگ کہتے ہیں دونوں کپل کے بیچ میں کیا چل رہا ہے تو اب میسٹر وین بھی کیسے ہاتھ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹارٹ میلین تو ٹینک کہتی ہے ٹون میلین ہنگ من میں سوتی ہیں اس کو پتہ نہیں کیا ہے اس بریس لیٹ کے پیچھے پڑ گیا ہے یہ تو میری موم کا ہے اس لیے میں اتنی ریٹ لگا رہی ہوں لیکن میسٹر وین تو بلکل بھی ہارنے کو تیانے ہوتا اور وہ اس کی پرائز اور ہائی کرتا رہتا ہے تو اس کی سسٹر ان لوگ کرتی ہے دیکھا میسٹر وین اسے کتنے پیار کرتے ہیں وہ میرے لیے بریس لیٹ لے رہے ہیں ان کو دیکھ کے تو اتی جیدہ گصہ آتا ہے اور وہ نام نمبری پلیٹ فیک کے ہان سے چلی جاتی ہیں پھر وہ سوستی ہے کہ اپنی لائن پر واپس سے کیوں جایا کر رہی ہیں بھی ان پر اتنا گصہ کیوں کریں اپنے آپ کو دسانے کی کوشش کرتی ہے لیکن پیچھے سے پیشٹر میں نا جاتے ہیں اور وہ اس کو لاکی بریس لیٹ دیتے ہیں وہ پوچھتی ہے یہ میرے لیے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دیئے کا مطلب ہمارے لیے ہوگا تو وہ کہتی ہے کہ اگر یہ بات جاؤ کو پتا چلی تو وہ گصہ نہیں کرے گی کیا تو وہ کہتا ہے مجھے کیا میں اسے کوئی پیار کھوڑی نہ کرتا ہوں تو وہاں پر نا سٹر وین بیٹا اور اس کا دور اسے پوچھتا ہے کیا تم اس کو پسند کرتے ہو وہ کہتا ہے نہیں یہ میرے گھرپان میرے لیے پسند کی ہے اور اس کا روح آدھی میں سے بھٹنے ہے کہ یہ میری مدر کو اس کرتی رہے اور ایک اچھی ڈوٹرین لو بن جا یہ سب باتیں لیچے سے چینگ بھی لیتی ہے اور اب اس کے بعد نا چینگ میسٹر وین کو ڈیوارس کی پیپر دیکھتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے وہ کہہ رہی ہے تو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ڈیوارس کی پیپر وہ کہتا ہے ملکل بھی نہیں میں تمہیں ڈیوارس نہیں دوں گا میں مانتا ہوں پہلے لائپ میں تمہارے ساتھ بہت انفیر تھا لیکن اب میں اس کو انچ کرنا چاہتا ہوں مجھے ایک چانس تو دو وہ کہتا ہے نہیں اب بہت لیٹ ہو گیا تو وہ کہتا ہے کیسے لیٹ ہو گیا وہ کہتا ہے تمہیں چانس ملا تھا تمہارے پاس تین سال تھے تمہیں اس کو پیسٹ کر دیا میں بلکل بھی میری قدر نہیں تھی اور اب میں تمہیں اپس سے چانس نہیں دینا چاہتی وہ یہ بول کے ماں سے باہر نکل جاتی ہے اور میسٹر ویرس کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ گاڑی میں اٹھ کے جا چکی ہوتی ہے اور اب جب وہ گاڑی میں ہوتی ہے تو ڈرائیور سے پوچھتا ہے کی میم آپ کہاں پہ جانا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے فینویل ہاؤس جانا ہے وہ کہتا ہے کہ اتنی رات کو فینویل ہاؤس میں میم ہم مورننگ میں چلتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتی ہے اور اس کے بعد وہ لوگ ماں پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ لڑکا پڑا گھبرائے ہوتا ہے اور اب اس کے بعد اینگ ادھر جاتی ہے اور وہ نہ سب کچھ چوج کری ہوتی ہے اور اب وہ نہ اس لڑکے کو بولتی ہے مجھے نہ یہ فینویل بلکل اس طرح سے چاہیے کی اس میں لائٹنگ ہو اور پروپر وہ ساری ڈیمانس رکھتی ہے وہ سب ڈیمانس سننے کے بعد کہتا ہے اوکی میں یہ سب ہو جائے گا لیکن اس میں بہت پیشن لگے گا پر آپ مجھے بتا سکتی ہے کہ آپ کس کے لیے کروا رہی ہیں تو وہ کہتی ہے یہ سب میں اپنے لیے خود کے لیے کروا رہی ہیں تو وہ سوپ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نیکس ڈیٹ کا سن دکھائی جاتا ہے جس میں نہ ٹینج مجھٹر وین کا اپنا رامہ تھوڑا ہم کرو یہ بہت فیق لگ رہا ہے ان کو سکھ ہو جائے گا اس کے بعد نیکس ڈیمانس رکھتے ہیں کہ میں جو چاہیے تم اسے لے لو لیکن اس لڑکی کو یا مجھے واپس کر دو لیکن وہ لڑکا تو سچ میں اس کو ماننا چاہتا تھا وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تمہاری وجہ سے میری بیوی اور میرے بچے مجھے چھوڑ کے انل گئے اور اب میں تمہاری بیوی کو مجھے چھوڑوں گا مسٹر وین کہتا ہے نہیں نہیں ایسا مت کرو لے جو اس کو تھوڑ دو اور اب نہ اس کے بعد رین کے پاس پول آتی ہے تو وہ نہ اس کو منع کرتا ہے پول اٹھانے سے تو وہ اس پہ چلاتی ہے کہ تم چھوڑ جاؤ مجھے پول اٹھانے دو میرا دماغ خراب مت کرو اور جب وہ بھی کرتی ہے تو ہسپیٹل کا کو آیا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیں یہ بتانا تھا کہ آپ کی ریپورٹ میں کچھ ایرر تھا اور آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے آپ کو بہت خوڑی سی روز سے لیڈنگ ہوتی تھی اب آپ اچھی ہیلتھ میں تو وہ کہتی ہے ایک میٹھا مطلب ہے کہ مجھے کوئی انسر نہیں وہ کہتا ہے کہ اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں وہ سوچتی ہے میں نے اپنی موت کو انویٹیشن دے دیا اور اب نہ وہ اس کو پکڑ لیتا ہے لیکن وہ دلاکی سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے لیکن بچاتے بچاتے نہ مسٹر وین کو نائف لگ جاتی ہے اور مسٹر وین نہ چھلاتے ہیں بتا ہے یہ سب کتنا ڈینجرس ہو سکتا تھا تو وہ والی ٹھیک ہے نا پر میں نے اپنی لائنگ بچائی تو ہے نا اس کی بھی دیکھ سب لوگ کلیپنگ کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتی ہے ہنگیو ہنگیو تو وہ کہتی ہے اچھا بھائی دیوے اب اتنا بھی مس سوچو اور اس کے بعد وہ اسپیٹل میں بیٹھے ہوتی ہے وہ سوچتی ہے اتنا بڑا ایرر ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو وہ وہاں پر پولیس آتی ہے اور اس ڈوکٹر کو اریسٹ کر کے لگے جاری ہوتی ہے اور ایری ہوتی ہے ہرر کا تو آگل ہے یہ سب کو مریض بتا دیتا ہے وہ اس کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے اچھا اسے نہیں تو مجھے بولا کی جو کینسر ہے جو اٹھا آدمی ایک نمبر کا تو وہ نہ بہت کس ہوتی ہے تو مسٹر وین کرتا ہے یہ خوشی کس بات کی تو وہ کہتی ہے بس ہمیں سا خوش لینا چاہیے لائنگ میں اور اس کے بعد نہ مسٹر وین کو بھی لے جاتی ہے وہ اتنی تیز بائک چلاتی ہے کہ مسٹر وین کو تو فوراں سے اترتے وہ مٹک ہو جاتی ہے اور وہ اپنا بائک سے اترتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب میں نے ریووست کی واپس سے کوپی کروالی ہے اب چھپ چاپ تم تائن کر دو لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتا اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں گلتی سے بھی ریوست نہیں دوں گا ایک بار میں نے گلتی کر کے دیکھ لیا ایسی اب واپس سے نہیں کروں گا اور نہ بسے میں جانی لگتی تو کہتا ہے کہ انہیں مجھ سے پچھا تھا ایک بات کی میں ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے لیکن ایک دم سے اس کے پاس کھول آتا اور اس کو بتایا جاتا ہے جو بھی لڑکے آپ نے ایرینج کرنے کو کہتے وہ سب ایرینج ہو گئے تو وہ بہت ہی زیادہ خوصہ جاتی یہ سب سنگے لیکن ویشتر میں تو بہت جیلیز کھل کر رہے ہوتی اور بتا لگانے کی پوسیس کر رہ ہوتا ہے کہ ٹین کھا پر گئی ہے اور اب اس کا سیسٹر آکے بتاتا ہے کہ ہم نے پورا بار دیکھ آکے دوں گی اور بیسے بھی میں لوگوں بتا دوں کہ میں بیسے بھی مرنے والی اور اگر کو ڈنڈے سے تپے ماں دیتے ہیں اور اس کے بعد نا نیکس ہسپیٹل کا دکھا جاتا ہے جس میں جب ٹین کو ساتھ ہے تو سامنے ڈوکٹر بیٹھے ہوتے لیکن ٹین پوچھتی میں یہاں پہ کیا مانے لگتی ہیں لیکن وہ تو ڈوکٹر کے پیچھے ساتھ اور کہتی ہے اس گوڑی سی آنٹی کو میرے پاس سے ہٹ ہو یا مجھے ماریں گی لیکن وہ لوگ اس کے پیچھے بڑھنے کے ایکٹنگ کر رہی ہے اس پہ بھول بھی ٹرسٹ مٹ کر نا اگر کہتے میں نے آپ کا اپنین نہیں مانگا آپ لوگ یہاں سے جائیے میں بات سے بات کرتا ہوں اور ڈوکٹر کہتے ہیں کہ آپ خیال رکھنا پڑھے جلدی صحیح ہو جائے گی اور اس کے رکھنا اور میرے لیے بھی لے کیا آنا تو کہتا ہے کینڈی میں سرونٹ کے پانی تو اسی کے ہاتھ پہ گی جاتا ہے اور یہ سب دن بھی دیکھ لیتا ہے جب اسے کھاتی ہے تو غلطی سے کپڑوں پر لگ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں میں اس کو چیز گھر کے آتا ہوں اور اپنا مسٹر وین کو اپنے ساتھ رکھے جاتا میں کوئی بات نہیں تمہارے ساتھ بھی غلط نہیں کریں گی اور وہ ان لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوتا کہ اس کا پورا خیال رکھے اگر کوئی بھی پروبرم ہوئی تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا اور اب جب وہ اپنے گھر پر ہوتی ہے تو اس سٹیم مدر کہتی کہتی بہت مجھ جائے گا اور اس کے بعد وائی ڈینس کی چکر میں اس کو سٹور روم میں بند کر دیتی اور وہاں پر لوگ لگا دیتی اور اس سے وہاں پر رات ہو جاتی ہے اور اس کو نہ بودر لگنے لگتا ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اس کا پاؤں نیچے گی جات ہے سوستی ہے اچھا ہوا انہوں نے مجھے یعبنگ کیا اور مجھے ساری پاث کی میموری یاد آگ اب اس کے بعد مسٹر میں شام جب گھر پر آتی وہاں پر سرونٹ آتا ہے وہاں سٹور روم میں باغ گئی ہے تو مسٹر میں در کہتی لیکن سٹور روم میں تینگ تینگ چلو نیکس دے پارٹی کا سندگ آت ہے اس میں پارٹی میں ہوتی ہے اور تینگ چلو ہوتی ہے اس کے پاس آتی ہے کہ تمہارے لیے سوڑا سا لیکھ رات تمہیں بہت پسند آئے گا اور اس جوز میں درگ ملا دیتی ہے اور جب وہ ٹینگ پاس ہوتی ہے تو ٹینگ پیر بھی لگا دیتی ہے اور سوری سوری یہ تو گلتی سے ہو گیا کے بعد وہ دونوں جو پیر لیتے ہیں لیکن جو درگ جو سوٹا ہے وہ ہی مدر ہی لیتی ہے اور وہ تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن گھوٹن کرتی ہے جیسے کو چکر آ رہی ہیں بعد میں اس کی مدر کیا رہی مجھے مارنا چاہتی ہو لیکن میسٹر مین اس کو روک لیتے کہتی اگر اس بات تو سب نے جو چاہیے تھی لیکن یہ سب آپ کے ساتھ ہوا وہ اس کے پاس جاتی ہے کہ میری بات کو میرے کریں میں اتنے سالوں سے آپ کی فیمیلی میں آپ کو مجھ ریس ہو چاہیے تو اس کے فادر کہتے ہیں تم نکل جاؤ تم ایک نور کی جھوٹی ہو رہت ہو یہ سب نہ ٹینگ بھی دیکھ بچے چھوٹے بچے تو ٹیک آتے ہیں تو وہ کہتے تو واپس سے پیٹن کر رہی ہو چکی ہے اور اپنا پھول دیکھتی ہے وہ کہتے آج میری مدر ان لوگ کی تیٹ انیورسری ہے اس لیے میں پہ جا رہا ہوں اور وہ لوگ پہ آتے ہیں تو مسٹر وین کے پاس ایک امپورٹنٹ بولاتا وہ پکنی چلا جاتا تو ٹینگ پیچھے سے بات کری ہوتی ہے وہ کہتے کہ میں ہم دونوں کو ایک اور چانس دے دو لیکن پیچھے نا ٹینگ کی مدر آتی ہے اس پر سب کیا ہے آپ نے میری ہنجھ پہ اٹے کرنے کی کوشش کری اس بار میں آپ کو بلکل نہیں چھوڑوں گی آج تک آپ نے میرے ساتھ جنگ کیا اور اب آپ نے میری ہنجھ بہت خوشی خبر دینا چاہ رہی ہم لوگ کی سننے والے اور میں چاہتی ہوں کی جلدی ہو جاؤ تا کہ ہم لوگ ایک ہیپی لائب کی ترہ سیٹ کر دی اس کے بعد وہ سی جاتی ہے اس سی کو کہتا ہے کہ آپ اپنی آپ کو رکھیں گا کی وہ بہت تمیز ہے اور ان پر کرنے پہ بیش نہیں کرتی ہم لوگ پروفیشنل دوسرے سے بات کرتے ہیں آپ پھوڑا سیریس ہو کے مجھے بات کریں یعنی وہ تو سی بات کر رہا ہوت ہے اور اس کو نہ پیچھے سے نہ ہم دوسرے ہم دوسرے ساتھ رہیں اب ہماری اچھی میلی ہوگی میں تم دو بچے وہ تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں اور یہ پہ ہماری کہانی کی اپنی انڈنگ ہوتی ہے تینکس پور ووچن موسیقی